اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم ہے سکسیسپل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر کائے لیے ایجوکیشن کے اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسپل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹس ایجوکیشن کی نیوز سب سے پہلے مل سکے تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک موسٹ ایمپورٹن نوٹیفکیشن شیئر کرنے لگا ہوں اور اس کو سمجھانے لگا ہوں بی اے بی اے سی ای ریزلٹ آئی تھے نا سپلیمنٹی جن کی سپلی آگئی تھی چار جون کو جو ریزلٹ آنونس ہوا تھا پنجابی انیورسٹی کا ان کی آج ایڈمیشن سینڈ کرنے کی لاسٹ ایٹ تھی لیکن اب اس سے پہلے جنہوں نے اینول 2021 کے پیپر دیئے تھے ان کی سپلی آئی تو وہ بھی ان کے ساتھ پرائی کر رہے تھے جبکہ ان کا ایڈمیشن ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا ان کا ایڈمیشن ہونا تھا تیرہ مہی تک سنگل فیز کے ساتھ اور ستائیس مہی تک ڈبل فیز کے ساتھ ٹھیک ہے اب جو ستائیس مہی گزری ہے یعنی کہ اب پنجابی انیورسٹی نے یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ جو فریش سوڈنٹ ہے اور جن کی اینول 2021 میں سپلی آئی تھی پیپرز انہوں نے دیئے تھے ان میں نہ جو کہ سبتمبر اکوبر میں ہوتے ان کے جو ایڈمیشن جو ایڈمیشن ستائی مہی کو ڈبل فیز کے ساتھ کلوز کر دیئے گئے تھے لیکن پنجابی انیورسٹی نے اب دوبارہ پھر سے ان سوڈنٹ کو موقع دیا ہے چار دن دیئے ہیں کہ آپ لوگ ج ڈیس اور چوبیس جون کو آپ لوگ اپنا ایڈمیشن فارم سینڈ کر سکتے ہیں ڈیک ہے یہ جو ایڈمیشن ہے یہ جو ایڈمیشن ہے یہ جو ایکیس بائیس تیس اور چوبیس ہے یہ آپ کی ڈبل فیز لگے گی اور ساتھ میں آپ کو پانچ سو رو پی جرمانہ لگے گا ڈیک ہے اور یہ جو فیز ہے نا یہ جو فریش سوڈنٹ ہے یونموکہ ایڈمیشن سینڈ کرنا چاہتے ہیں پارٹ ون پارٹ و ان کے لیے ہے اور جو ایمپروزمنٹ کا ساتھ کرنا چاہتے ان کے لیے ہے اور جو جن کی سپلی آئی تھی اس سے پہلے جو ایکزیمز ہوئے تھے ٹھیک ہے انوال دوہزار اکیس کے ان میں سپلی آئی تھی اور وہ اڈمیشن سینڈ نہیں کر پائے تھے تو ان کا اڈمیشن بھی ان کے ساتھ ہی جائے گا ٹھیک ہے اکیس جون سے چوبیس جون تک جب وہ دوبارہ پورٹل اوپن کر دیا گیا اور ان تینات آپ کے ستائیس مئی سے شروع ہونے ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو نا آپ لوگ اب اڈمیشن اپنا جائے ان چار دنوں میں سینڈ کر سکتے ہو موقع ضائع نہ کریے گا امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی جو چار جون کو رزیلٹ آیا ہے ابھی جو ہے ان کی آج دیٹ گزر جانی ہے بیس جون ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ اڈمیشن نہیں سینڈ کر سکتے اور یہ جو ہے یہ ایک تو فنیشن انڈ اڈمیشن سینڈ کر سکتے تھے دوسرے جن نے دوہزار اکیس کے پیپر دیئے سپلی آئی تھی اور وہ ویڈ کر رہے تھے کہ بعد میں اڈمیشن سینڈ کریں گے اب وہ ان کے ساتھ اپنا اڈمیشن سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو چار جون کو رزیلٹ جن کا آیا تھا اور آج وہ جمع نہیں کروا پاتے کوئی سوڈن رہ جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ اڈمیشن فارم اپنا سینڈ نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سکسسفل گریجوئیٹ کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ